واشک ڈسٹرک بلوچستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے یہ پورا علاقہ خجوروں کے درختوں سے بھرپور ہے کوئٹا سے اس کا فاصلہ ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے میں ناک کے راستے واشک پہنچا تھا جہاں ایک خوبصورت روڈ پاس بھی ہے اس کو کراس کر کے میں واشک پہنچا تھا واشک بلوچستان کے بلکل ایک کنارے پر واقع ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں چند ایسے مقامات دکھاؤں گا جو کہ میں نے یہاں اپنے وزٹ کے دوران دیکھے تاریخ بتاتی ہے کہ ایران کے علاقے بمبور سے تعلق رکھنے والے حضرت ملک دینار اس علاقے میں سب سے پہلے آئے تھے وہ ایک درویش صفت انسان تھے اپنے مریدوں کے ہمراہ وہ اس علاقے سے گزر رہے تھے رات ہوئی تو یہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا یہیں قیام کرنے کی رات کو انہیں تحجد پڑھنے میں دیر ہوئی اس موقع پر انہوں نے اپنی زبان سے واپ شد ادا کیا بعد میں یہ نام تھوڑی تبدیلی کے ساتھ واشک پڑ گیا انہوں نے دوستوں سے مشورے کے بعد اس علاقے میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا ادھر انہوں نے دو کاریز بھی جاری کی جبکہ اس کے علاوہ خجوروں کے بے شمار درخ لگائے تھے جو کہ آج بھی ہمیں پورے شہر کے اردگرد نظر آتے ہیں بعد میں ان کے خاندان کے افراد بھی یہیں آ کر سیٹل ہوئے ملک دینار اور ان کے خاندان کے افراد کی قبرے بھی یہیں موجود ہیں یہاں خجور کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں یہ خجوریں پاکستان بھر کے علاقے میں جاتی ہیں یہ ایک کمرہ نمہ جگہ ہے جہاں ملک دینار کی قبر ہے چھک پر خجور کے پتوں کی ایک لیئر ہے اردگرد قبرے بھی نظر آتی ہیں اور جو قبرستان تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے خجوروں کے درختوں کے ساتھ ہی چشمہ بہتا ہے جس کو شاری کہتے ہیں تھوڑا آگے جا کر خجوروں کے درختوں کے بیچ میں ہی ایک ٹوم ہے اور اس کا اسٹرکچر انتہائی خوبصورت ہے گمبت پتھر کا ہے جو کہ باہر سے لائے گئے تھے جبکہ دیواروں کا اسٹرکچر بھی شاندار ہے اس کے اندر سات قبرے ہیں مقبرے کے باہر پتھروں پر کچھ ڈیزائن بھی بنے ہیں یہ اینٹے پہلے بڑی تعداد میں یہاں موجود تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے بلکہ چوروں نے یہ نکال کر بیج دی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مگبرہ خستہ حال ہوتا جا رہا ہے جبکہ اردگلد کچھ قبرے بھی ہیں اور خجوروں کے بے شمار باغات مقامی لوگ خجوروں کے درختوں کو دیکھ کر اپنی حدود پہچان جاتے ہیں نمبر دو مسجد اصحاب مسجد اصحاب واشق سے بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ مسجد ایک پہاڑی ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی اس پورے علاقے کو قبو کہا جاتا ہے اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی اس مسجد کی دیوار پہاڑی پتھروں سے بنائی گئی تھی جبکہ اس مسجد کی کوئی چھت نہیں ہے اگر آپ یہاں آنے کا ارادہ کریں تو کسی مقامی شخص کو ضرور ساتھ لے کر آئیں نمبر تری واشق لائبریری یہ منفرد لائبریری واشق شہر کے اندر واقع ہے جو کہ دو ماہ کے کم عرصے میں وہاں کے اس وقت موجود ڈکٹی کمیشنر شفقت نے تعمیر کی تھی جب میں نے جوائننگ دی تو یہاں کی کچھ ینگسٹرز ان کی یہ دیمانڈ تھی کہ یہاں کوئی لائبریری ہم اسٹیبلش کر لے کیونکہ from last so many years انہوں نے کہیں پہ بہت زیادہ ریکویسٹس کی تھی کہ یہاں پہ ایک لائبریری ہو یہاں پہ نوجوان آکے بیٹھیں پڑھائی کریں اپنی کتابیں جو ہے نا لا کے یہاں بیٹھ کے پڑھیں کوئی ایسا فورم ہو انفارچونیٹلی پہلے کبھی بھی یہ نہیں ہوا it was the first time کہ ایک یہ بلڈنگ جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائبریری ہے یہاں پہ ہم نے جو اس کی حالت بہت خراب تھی بسیقلی بہت ہی خستہ حالت میں تھی اس کو ہم نے ریپیر کیا اس میں ہم نے سب کچھ اس کو سیٹ کر کے پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ تو یہاں کے نوجوانوں کو ہم نے گفٹ دیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واشک میں نیئر فیوچر میں یہ لائبریری it will basically a launching pad for many students کہ وہ مختلف competitive exams میں یا مختلف جگہوں پہ یونوستریز کے admission میں وہ جوہنا یا یہ help out کرے گا ان کو یہاں کتابیں تو کم تعداد میں ہیں لیکن سیلیکشن شاندار ہے اردو اور انگریزی کتب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ساتھ ہی دیواروں پر نامور شخصیات کے خوبصورت اقوال بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ بھی واشک شہر آئیں تو ان جگہوں کا ویزٹ ضرور کریں اور واشک basically it's a very very beautiful place آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو کجور کے جو باغات ہیں اور یہاں پہ جو چشمیں ہیں پانی کے it's really a very beautiful place ساتھ ساتھ آپ کو سہرا بھی نظر آئیں گے آپ کو میدانی بھی یہاں ملے گی آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے everything in one package آپ کو سب چھی سے ملیں گے موسیقی